بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کریں گے اس قصے کو خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الانبیاء صفحہ نمبر 275 اور 276 پر بیان کیا ہے ایک دن اللہ کی نبی حضرت سلمان علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے اچانک آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک دانہ اٹھائی ہوئے سمندر کے کنارے پہنچی ہے تو ایک مینڈک سمندر سے نمودار ہوا اس نے اپنا موں کھولا تو چیونٹی دانے سمیت اس کے موں میں چلی گئی مینڈک نے موں بند کر لیا اور سمندر میں نیچے غائب ہو گیا کافی دیر بعد وہ مینڈک دوبارہ اوپر نمودار ہوا اس نے سمندر کے کنارے پہ آ کر موں کھولا چیونٹی موں سے بہر نکلی اور مینڈک دوبارہ سمندر میں غائب ہو گیا اس چیونٹی کے موں میں اب وہ دانہ نہیں تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ چرین پریند کی زبانیں جانتے تھے آپ نے اس چیونٹی سے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی سمندر کی تہہ میں ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے ایک پتھر میں ایک کڑا ہے جو پتھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا تو اللہ نے مینڈک کو اور مجھے اس کی روزی کا ذریعہ بنا دیا ہے میں دانہ لے کر آتی ہوں مینڈک مجھے اس چٹان تک پنچا دیتا ہے میں چٹان کی اندر دانہ پنچا دیتی ہوں پھر واپسی پر مینڈک مجھے بہر چھوڑ دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کیا سمندر کی گہرائی میں اس چٹان کے نیچے اس پتھر میں تم نے کچھ سنا ہے تو چونٹی نے ارض کیا اللہ کے نبی میں نے وہاں یہ آواز سنی ہے اے اللہ جو اس چٹان میں اس کیڑے کو رزق دینا نہیں بھولا اپنی رحمت سے اپنے مومن بندوں کو نہ بھولنا تو اللہ تعالی رازق ہے رحم فرمانے والا ہے معاف فرمانے والا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین